دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیسے ہم بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو پرماننٹلی ختم کر سکتے ہیں پورا ویڈیو کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈ سینٹیفک نالج کے ساتھ میں آپ کو ملے گا ویڈیو کے اند تک آپ کے پاس میں کمپلیٹ سولیشن ہوگا سو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھنا تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کی بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ کیا ہے دوستو بلیک ہیڈ یا وائٹ ہیڈ دونوں کو ہی سینٹیفک بھاشا میں کومیڈون کہا جاتا ہے اور کومیڈون شبد لیٹین بھاشا سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ایٹ اپ یعنی کھانے والا کیڑا یہ شبد ایک پیرا سائٹ کیلئے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ بلیک ہیڈ بھی ایک پیرا سائٹ کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے جو کہ آپ کی سکن کے اندر گسا ہوتا ہے اب بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ میں ڈیفرنس یہ ہے کی وائٹ ہیڈ جو ہوتا ہے وہ کلوز ہوتا ہے اس کے اندر وائٹ مٹیریل بھرا ہوتا ہے اور اوپر سے ایک میمبرین پرت بنی ہوتی ہے اس لئے اسے کلوز کومیڈون یا وائٹ ہیڈ کہا جاتا ہے اور بلیک ہیڈ جو کہ ہمیں بلیک کلر کا دکھائی دیتا ہے اس پر کوئی میمبرین نہیں ہوتی ہے یہ کھلا ہوتا ہے سیدھا اکسیجن کے سمپرک میں آتا ہے اور اکسیجن کے سمپرک میں آنے سے اس کا اکسیڈائزیشن ہو جاتا ہے جس سے یہ بلیک کلر لے لیتا ہے اس لئے اسے اوپن کومیڈون یا پھر بلیک ہیٹس بھی کہا جاتا ہے ایک اداران سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جب آپ ایپل یعنی سیپ کو کٹ کر کے کچھ سمائی کے لیے ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں تو اکسیڈین کے سمپرک میں آنے سے یہ اکسیڈائز ہو کر بلیک کلر میں بدل جاتا ہے سیم چیز ہمارے سکن کے ساتھ بھی ہوتی ہے وائٹ ہیٹ جو ہوتا ہے وہ کلوز ہوتا ہے ہوا کے سمپرک میں نہیں آتا ہے جس سے اس کا اکسیڈائزیشن نہیں ہوتا ہے اور اکسیڈائزیشن نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بلیک کلر میں نہیں بدلتا ہے اس لئے اسے کلوز کومیڈون یا پھر وائٹ ہیٹ کہا جاتا ہے اب بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیٹ کیا ہے اسے سمجھتے ہیں دوستو ہمارے سکن پر جو پورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں اس میں سیبر موائل ساتھ میں ڈیڈ سکن سیلز اور کیریٹین جو ایک ٹائپ کا پروٹین ہوتا ہے اور ساتھ میں بیکٹیریا کی کلوگنگ ہوتی ہے یہ سب چیزیں ملکے ایک پلک کا فورمیشن کرتے ہیں جسے بلیک ہیٹ یا پھر وائٹ ہیٹ نام دے دیا جاتا ہے اب ان سب سے بچنے کے لئے ہم اکثر یہ گلتی کرتے ہیں کہ اپنے فیس کو بار بار واش کرتے ہیں اور واشنگ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ اگر ہم فیس کو اچھے سے واش کریں گے تو فیس پر ڈرٹ وغیرہ نہیں ہوگی اور ڈرٹی پور ساف ہو جائیں گے بٹ لیٹ می کلیر دوستو ڈرٹ کا بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیٹ سے کوئی ریلیشن ہوتا ہی نہیں ہے لیکن نالج کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم فیس کو اوور واش کرنے لگتے ہیں کئی لوگ تو ریگولر سکربنگ کرتے ہیں کلنزر کا یوز کرتے ہیں کئی لوگ ٹیپ بھی اپلائے کرتے ہیں تاکہ کھیچ کر ساری گندگی باہر نکال دی جائے جو کہ ہماری سب سے بڑی گلتی ہے کیونکہ ہماری سکن پر فرینڈلی بیکٹریا کی ایک لیر ہوتی ہے جنہیں سکن فلورا بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے ایمیون سسٹم کا ہی پارٹ ہوتے ہیں جو ہمیں بیٹ بیکٹریا اسے بچاتے ہیں پیمپلز اور ایکنے پیدا کرنے والے بیکٹریا اسے فائٹ کرنے کا کام کرتے ہیں تو اوور واشنگ کرنے سے سکربنگ کرنے سے کلنزنگ کرنے سے ہماری سکن سٹرائل ہو جاتی ہے ہماری سکن پر جو گڈ بیکٹریا ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں ان کی لیئر ہٹ جاتی ہے جس سے ہماری سکن ایکسپوز ہو جاتی ہے انفیکشن کے لیے ایسا کر کے ہم ہماری سکن کو انفیکشن کے پرتیش سمویدن شیل بناتے ہیں دوستو اپنے کسانوں کو دیکھا ہوگا جو دن بھر دھول دھوپ اور مٹی میں کام کرتے ہیں دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے ان کی سکن کا کلر ڈارک ہو سکتا ہے لیکن موسٹلی ان کی سکن پر آپ کو کوئی بھی پیمپلز بلیک ہیٹ اور وائٹ ہیٹس نہیں ملیں گے بیکوز وہ اپنے فیس کو اوور واش نہیں کرتے ہیں ایون وہ کوئی کیمیکل کا بھی استعمال نہیں کرتے ہیں میں آپ کو فیس کلین رکھنے سے منع نہیں کر رہا ہوں ہمیں فیس کو کلین رکھنا چاہیے آپ دن میں دو بار فیس واش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بس آپ کو اوور واشنگ اور سکربنگ زیادہ نہیں کرنی ہے دوسرا اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہمارے شریر میں انڈروجن ہارمون زیادہ بڑھتا ہے جو کی پیوبرٹی یعنی کشورہ آوازتہ میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جب شریر میں سیکنڈری سیکشل کریکٹرسٹکس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے تب ہم دیکھتے ہیں کہ تینیجرز میں پیمپلز اور ایکنے کی سمسیہ زیادہ ہوتی ہے دوسرا اینڈروجن ایک ٹائپ کا ٹیسٹسٹیرون ہے جو کی بوائز اور گرلز دونوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ویکر ٹیسٹسٹیرون اور دوسرا سٹرانگر ٹیسٹسٹیرون جسے ڈی ایچ ٹی یعنی ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹسٹیرون بھی کہا جاتا ہے اب یہ ڈی ایچ ٹی کی مادرہ شریر میں بڑھتی کیسے ہے تو انسر ہے انسولین اور انسولین لائک گروہ فیکٹر ون بڑھنے کی وجہ سے تو انسولین اور انسولین لائک گروہ فیکٹر ون بڑھنے کی وجہ سے ڈی ایچ ٹی بڑھتا ہے جو کی ایک ٹائپ کا انڈروجن ہارمون ہے جیسے سٹونگر ٹیسٹسٹیون بھی کہا جاتا ہے آپ کو زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس اتنا دھیان رکھیں کہ انسلین اور انسلین لائک گروت فیکٹر ون بڑھنے سے پیمپلز ایکنے بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ سونے کی سمسیہیں بڑھ جاتی ہے اس کے بڑھنے کی وجہ سے سیبم آئل کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہے اسکن پر جو پورز ہوتے ہیں روم چدر ہوتے ہیں ان کی سائز بڑھ جاتی ہے ایکسٹر پروٹین ریلیس ہوتا ہے جس سے یہ سب سمسیہیں دیکھنے کو ملتی ہے تو انسلین اور انسلین لائک گروت فیکٹر ون کیسے بڑھتا ہے اور اسے ہم کیسے کم کر سکتے ہیں دوستو انسلین بڑھنے کا کارن ہوتا ہے شوگر زیادہ کنزیوم کرنا یا پھر میٹھی چیزے زیادہ کھانا ریفائن کاربوہیڈرڈ اور الٹرا پروسس فوڈ زیادہ کھانا جیسے مٹھائیا، چوکلیٹس، کیکس، کینڈی، پیزا، برگر، پاستہ، چپس، میگی، کالڈرنگز سبھی پیکٹ فوڈ آئٹمز یہ سبھی چیزیں انسلین اور انسلین لائک گروت فیکٹر ون کو بہت سپیڈ سے بڑھاتی ہے جیسے آپ کو یہ سب پروبلم ہوتی ہے نیکسٹ آپ کو سبھی ڈیری پروڈکٹس کو بھی چھوڑنا ہے جیسے دودھ، دہی، مکھن، چھاچ، پنیر ان کو کھانے سے سپیشلی انسلین لائک گروت فیکٹر ون ٹرگر ہوتا ہے تو آپ کو ان کو بھی بند کر دینا چاہیے اب دوستو دیری پروڈکٹ کو بند کرنے کا دوسرا کارن یہ بھی ہے کہ جو دودھ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی انیمل کا ہو وہ اس انیمل کے بچے کی گروت اور ڈیولپمنٹ کے لیے بنا ہے اس لیے دودھ میں بہت سارے گروت فیکٹرز ہوتے ہیں ہورمونز ہوتے ہیں جو کی اس پارٹیکولر انیمل کے بچے کی گروت اور ڈیولپمنٹ کے لیے بنا ہے اس لیے دودھ ہماری سکن پر بہت ہی نیگیٹیو پرباو ڈالتا ہے اس کے علاوہ مارکٹ سے ملنے والا جو کمرشل ملک ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ پیور نہیں ہوتا ہے اس میں کیمیکلز بھی ہو سکتے ہیں جس گائے سے دودھ نکالا جاتا ہے اس کو ایسی چیزیں کھلائی جاتی ہے ایسے انجیکشنز دیے جاتے ہیں جس سے اس کی دودھ کی کونٹیٹی بڑھے اور وہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ ہامفل ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو اس سے بچنا ہے تو ڈیری پرڈکٹ کو آوائیڈ کریں اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ اور اومیگا 6 فیٹی ایسیڈ جن چیزوں میں زیادہ ہے آپ ان کو زیادہ کھائیں بیکوز ان میں انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز ہوتی ہے جو آپ کو ایکنے اور پیمپل سے بچاتی ہے یہاں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اومیگا 6 فیٹی ایسیڈ اگر آپ بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں تو اگین یہ انفلمیشن کاؤس کر سکتا ہے اس لیے آپ کو اس کو موڈریشن میں کھانا ہے اومیگا 6 فیٹی ایسیڈ کے سورسے سے آلمانڈز، کیشیو، برازیل نٹس، پمکن سیٹس، سنفلاور سیٹس ان کو آپ کھا سکتے ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ کے سورسے سے چیا سیٹس، والنٹس، فیٹی فیش ان کو بھی آپ کھا سکتے ہیں یہ ہماری سکن پر جو آئل سکریٹ ہوتا ہے سیبوم آئل اس کو پتلا بناتے ہیں، تھن کرتے ہیں سیبوم آئل کے اوور پروڈکشن سے بھی بچاتے ہیں اوکسیڈائزیشن سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ویٹامین اے، ویٹامین ڈی اور ویٹامین ای ریچ فوٹ کو زیادہ کھانا ہے دوستو ویٹامین ڈی آپ کو دھوپ سے ملتا ہے تو آپ صبح کی ہلکی دھوپ میں رہیں باقی ویٹامین ڈی کی آپ سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ زنگ دوستو زنگ کی کمی ہونے کی وجہ سے آئل گلینڈ زیادہ آئل بنانے لگتی ہے تو زنگ بھی آپ کو کھانا چاہیے جتنے بھی سی فوٹ ہوتے ہیں ان میں زنگ اچھی ماطرہ میں ہوتا ہے ویجیٹیرین زنگ سورسز میں آپ نرٹس لگوم، مشروب اور ایوکاڈو کو کنزیوم کر سکتے ہیں دوستو آپ کے جو بھی کوشن سے کسی بھی ہلسے سمبندیت سمسیہ کے بارے میں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں